اس ویلکم ٹو سیسرمہ جو اپس نوٹیفکیشنز اور آزام بات کریں گے آپ سے یہ بتاؤ گا ایچ پیو بیڈ انٹرنس ٹیسٹر او تھازون ٹوئنٹی تری کا آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ جاری کر دی گیا ہے آپ نے ہم پر اس کو پوری لسٹ کو آپ ڈانوڈ کر سکتے ہیں لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپس میں ڈا رہا ہوا ہے آپ کو ٹیلیگرام چینل جوائنی کر لینا ٹیلیگرام چینل میں آپ کو اس کو پی ڈیف میں نے ڈا رہا ہوا ہے آپ ہاں سے آپ ڈالور کر سکتے ہیں ہم اس ویڈیو بات کریں گے کہ آپ کے جو کٹ آف ہاں وہ کتنی جا سکتی ہے اور آپ کی جو ہم بول سکتے ہیں پرائیویٹ سٹیں اور گورنمنٹ سٹیں کون کون سے ہیں اور کون کون سے آپ کو کوئلز مل سکتے ہیں جو میں نے کیا آپ کے اس ریزلٹ سے آپ نے دیکھو گا اس بار ایس پر پریویس ڈیر کم آپ کے کٹ آف جائے گی ٹھیک ہے آپ میں اس بار کیا ہے سیدھا جمپ ہے کئی ایسے بچے جسے جن کا ایک سو سترہ مارکس ہیں کہ نہیں کہ ایک سو بائس مارکس ہیں کسی ایک سو دس مارکس ہیں سیدھا جمپ مار ہوگا اس کے بعد آپ کے سیدھے نائنٹی فائیویٹ پر پندرہ بچے ہیں یہ نائنٹی فائیویٹ پر آپ کے 35 بچے ہیں اس بار آپ کے بہت تھوڑے تھوڑے بچے ہیں جیسے نائنٹی ایٹ پر تین چار بچے ہوں گے نائنٹی سائیبر پر تھوڑے سچے بچے ہوں گے اس بار اتنا زیادہ آپ کے بھیڑ نہیں ہے اس بار آپ کے بھیڑ آپ کے ایٹی فائیویٹ پر ہوں گے اس بار ایک سیسے ان کے لائن کافی اس بار جو نائنٹی ون سال ہنڈر کے بیچ میں لائن ہے وہ اس بار تھوڑے خالی خالی جیسی ہے اس بار دیکھو پہلی بات ہے کہ آپ کی جو لسٹ ہے میریٹ لسٹ ہے وہ الگ آئے گی میڈیکل آرٹس اور کمرس آرٹس کمرس کے ساتھ میں آئے گی میڈیکل کے الگ آئے گے اور نور میڈیکل کے الگ آئے گے جس میں آپ کا ہائیسٹ سکور لکھا ہوگا کون سب سے ٹوپ کی ہے میڈیکل میں اس کے بعد ایک کمبائنڈ لسٹ ہوتی ہے ہر ایک سوڑکٹ کی اس کے بعد آپ کے فائنے کٹ اوپس میں ہم بہت سکتے ہیں کتنے جا سکتے ہیں اچھا ہم انلیسز کر سکتے ہیں جہاں تک مجھے اس بار لگ رہا تھے آپ کے کٹ اوپ پریوی سیر سے کم جانے والی ہے میں بات کروں دھرمسالہ کے لیے تو دھرمسالہ کے آپ سے بہت سکتے ہیں اور ٹو فیوٹی سیٹس کافی ہوتی ہیں ہم یہ نہیں بہت سکتے ہیں کہ بہت کم ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے بہت ٹھیک ہے تو دہہیسو سیٹ کے لیے میں بولوں تو آپ کی جو سکور جا سکتا ہے جنرل کٹیگری کے لیے وہ ہے نائنٹی ٹو ہم بھی آ نائنٹی کے قریب قریب جنرل کبھی نائنٹی پلس مارکس ہیں ان کا تو ہنڈرڈ این بن پرسنٹ سیلیکشن ہو ہی جائے گا اور جنرل کبھی ایٹی ایٹھ ہے ایٹی سیبن ہے وہ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کا سیلیکشن ہو جائے گا دھرمسالہ میں ایسا کیوں بہت رہا ہوں کیونکہ اس بار کٹ اوپ آپ کے کم جانے والی ہے بہت رہا ہے میں دیکھا ہے بہت سارے بچے اس بار ایٹی فائیو والی لائن میں ہیں تب میں ایٹی فائیو کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ایٹی فائیو یا ایٹی سکس والے کا خوش سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے بچے ہیں ایٹی فائیو پر ہی بہت سارے بچے ہیں تو میں بہت رہا ہوں کہ یہ نہیں کبھی ایٹی ایٹ یا ایٹی نائن یا نائنٹی پلس ہے ان کا سیلیکشن آرام سے اس بار دھرمسالہ میں ہو جائے گا اگر ہم بات کروں ایچ پی میں ایچ پی میں ٹوٹل ہنڈر سٹے ہیں اور ہنڈر سٹے میں لگ بہو نائنٹی ٹو پس آپ کی جنرلہ کٹیگری کے لیے مارکس ہونے چاہیے کیونکہ آپ صحیح کو پتہ ہوگا آپ کی جو سیٹس ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ کی گئی ہوتی ہیں یہ سارے جتا ہے کہ جنرلہ کے لیے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا آپ کو سمجھنے جائے گا دیکھو او تک ہے سیٹس ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھو یہ آپ کی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو جنرلہ کے لیے نون میٹکل کے لیے only 35 ہی سٹے ہیں مارچہ پردیس انورسٹری سیملہ میں دھرمسالہ کی چھوڑو آپ سیملہ کی بات کر رہا ہوں میں only 100 سٹوں میں سے 35 سٹے نون میٹکل میں جنرلہ کٹیگری کی ہیں ڈیوائیڈ پی کی آٹھ ہیں ڈیوائیڈ پی کی دو ہے ڈیوائیڈ پی کی ایک ہے اور ایک سربیس مین کی دس سٹے ہیں یہ سٹے ہیں آپ کو نون میٹکل میں کیسکیم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ بول رہا ہوں کہ جنرلہ بالوں کو 92 اب اب ہونے چاہیے آپ کو سیملہ میں ڈیمیشن لینی ہے تو باقی یہ آپ ڈیوائیڈ سے بلونگ کرتے تو 87 اب اب آپ کا سلیکشن آرام سے ہو جائے گا یہ آپ بلونگ کرتے ہو میں بہت سکتا ہوں کی ایسی یا ایسٹی سے تو 85 اب اب میں آپ کا سلیکشن ہو جائے گا یہ آپ کا سکور آرہا ہے ایسی آئی آئی ڈی پی کا تو ایسی آئی آئی ڈی پی بہت کم بہت کم بچے ہوتے ہیں تو ایسی ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایدی آپ کا مارکس ہے تو آپ کا سلیکشن ہو جائے گا سیٹیں یہاں پر دو تین ہی ہیں دیکھ لینا اس کے بعد جنرل ایک سربیس میں بہت کم بھی جائے گی ایٹی 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 سیونٹی نائن تک کٹ آف جس بہت جائے گی اس کے میڈکل کی دیکھو تو میڈکل میں پچیس سیٹیں ہیں او بیسی کی آٹھ ہیں ایسی کی دو ہیں جنرل آئی ڈی پی کی پانچ آئی ڈی پی کی دو ہیں ایسی آئی ڈی پی کی چار اور ایسی آئی ڈی پی کی دو ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتو تو یہاں اس کے بعد مز کٹ آف جس بھنیا ٹو ڈی پی مسئل کیidée کے بعد موجود ہیں کس ہے اور شبر سے نہیں ہے کیا ہمھ س کی پڑھ و پس کے بات کرتے اس کے بعد تو بات کرتا ہے کہ کون سے آپ کے پاس گورنمنٹ کولجز ہیں یہ آپ کو گورنمنٹ سیٹ میں نمبر نہیں پڑتا دیکھو دو گورنمنٹ کولجز ہیں ایک آپ کا مجھے سملا جہاں پر آپ کی بول سکتے ہیں کہ ہنڈر سٹے ہیں اور دوسرا دھرمسالہ دھائیسو سٹے ہیں کٹ اپنے آپ کو بتا دی ہے یہ آپ کو ڈیٹیل جانا ہے تو میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی یہ دی پھر سے میں آپ کو کٹ اپ بتا دوں تو آپ کو کو یاد اکھنا ہے جیدی آپ کا سکور جرنہ کے لیے دھرمسالہ میں جانا ہے تو ایٹی ایٹ پلس مارکس ہون جائیے جیدی آپ کو جرنہ کے لیے یونیورسٹی سملا میں جانا ہے تو نایٹی ٹو پلس ہون جائیے باقی ایسی ایسٹی کے لیے ایٹی فائب اب آپ کے مارکس ہون جائیے باقی اپنا سکور آپ سیر کر سکتے میں آپ کو کمنٹ میں رپلائی کر دوں گا باقی کمپلیٹ کمبائنڈ میٹلسٹ آنے میں دو جو ہر ایک list ہر ایک category کے الگ لوگی اچھا اب آن سے analysis ہو جاتا ہے یہ آپ کے پرائیوٹ کولزوں کے لیسٹ ہے دیکھ سکتے ہو اس میں سیٹنگ کتنی ہے اور اس کے cover ستھاپنا ہوئی تھی سن لکھا ہوا ہے اور یہاں پر پھول ایڈرس لکھا ہوا ہے ہر ایک ڈسٹرک باز یہاں پر ہے یہ پرائیوٹ لیسٹ ہے اور جو یہاں پر 72 یہاں پر ٹوٹل پرائیوٹ ہے تو آپ اس کو پیڈف کو ڈاؤنڈ کر سکتا تو میں نے ڈالا ہوا ہے ٹیلی کامل لنک پر ٹینک یو